دوستو جب سے ہی اسرائیل اور فلسطین کی جنگ شروع ہوئی ہے تب سے ہی ہر طرف صرف و صرف اسی کی چرچہ ہے پچھلے دو ڈھائی مہینے کا یہ دستور ہے کہ چاہیں آپ کسی بھی نیوز چینل کو کھول کر دیکھیں یا پھر یوٹیوب، فیس بوک، اسٹرگرام، ٹویٹر جیسے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو کھولیں ہر جگہ پر آپ لوگوں کو صرف و صرف فلسطین اور اسرائیل کی ہی چرچہ ملے گی ویسے یہ سب کچھ ہونا بھی چاہیے کیونکہ جس طرح کے ڈراؤنے اور خطرناک حالات غازہ کے اندر بنے ہوئے ہیں تو ہماری دنیا کو یہ بالکل بھی شعبہ نہیں دیتا ہے کہ وہ اس چیز کو اگنور کرے مگر ہاں ساتھی ساتھ ہم لوگوں کے لیے اب یہ بات جان لینا بھی ضروری ہے کہ اس وقت ہماری اس دنیا میں فلسطین کے علاوہ ایک اور بھی ایسا مسلم دیش ہے کہ جو ایک خطرناک جنگ کی آگ میں جل رہا ہے ایک ایسی خطرناک جنگ کہ جو نہ صرف ابھی تک دس سے پندرہ ہزار لوگوں کی جان لے چکی ہے بلکہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو بے گھر کر چکی ہے لاکھوں کی تعداد میں ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو دو وقت کی روٹی سے بھی محروم ہو چکے ہیں ان تمام چیزوں سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ اس مسلم دیش میں فلسطین سے بلکل اولٹ یہ جنگ نہ تو کسی باہر کی طاقت سے ہو رہی ہے اور نہ ہی کسی غیر انسان سے ہو رہی ہے بلکہ یہ دیش تو ایک سیویل وار کی چپیٹ میں آ چکا ہے مطلب اندرونی جنگ کی چپیٹ میں ہے اور اپنے ہی لوگ اپنے ہی لوگوں پر اٹیک کر رہے ہیں حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں کہ کسی کو بھی نہیں پتا ہے کہ کب کون انسان کس گھر سے نکلے اور کس کے اوپر اٹیک کر کے اس کو ختم کر ڈالے کیونکہ ظاہر ہے اپنے دشمن کی کسی بھی انسان کو صحیح سے پہچان نہیں دوستو ابھی چار پانچ دن پہلے ہی اس بڑے مسلم دیش میں ہونے والی اس خطرناک جنگ سے جڑا ہوا ایک ایسا دعویٰ بھی کیا گیا کہ جس نے پوری دنیا میں حلچل مچا دی اس دعویٰ کے مطابق اس بڑے مسلم دیش میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو تباہی مچ رہی ہے اس کے پیچھے اندرونی طور پر کہیں نہ کہیں ایک مشہور اور امیر مسلم عرب دیش کا ہاتھ ہے اب اس دعویٰ میں کوئی سچائی ہے بھی یا پھر نہیں اور اگر سچائی ہے بھی تو آخر وہ امیر مشہور عرب مسلم دیش کونسا ہے اور آخر کیوں وہ مسلم ہو کر دوسرے مسلم دیش میں یہ سب کچھ کروا رہا ہے اور کیسے کروا رہا ہے یہ ساری ہی چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ساتھی ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ آخر اس خطرناک اور بڑی جنگ سے یمن کے مشہور ہوتی لوگوں کا کیا کنیکشن ہے آر ایچ نیڈورک کی نولیجیبل فرینڈ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے ایک ایفریکن کنٹری سودان کی جو دنیا کے نقشے میں یہاں پر موجود ہے کسی دور میں یہ ایفریکہ کا سب سے بڑا دیش ہوا کرتا تھا مگر کیونکہ سن 2011 میں اس کے دو ٹکڑے ہو گئے اور ساؤت سودان نام کا ایک نیا دیش وجود میں آ گیا فیلحال آج کا سودان بھی ایریے کے حساب سے کافی بڑا ہے اب کیونکہ 90% سے زیادہ آبادی یہاں کی مسلم ہے تو اسی لیے یہ ایک مسلم کنٹری ہے بات کل نے اگر اتحاس کی تو 1956 سے پہلے دنیا کی زیادہ تر علاقوں کی طرح اس علاقے پر بھی انگریزوں کا راج ہوا کرتا تھا 1956 میں فائنلی ان کو آزادی ملی مگر ہاں ان کی قسمت میں ڈیموکریسی یا پھر اسٹیبلیٹی وغیرہ نہیں لکھی ہوئی تھی اس دیش کا حال بھی کچھ پاکستان کی ہی طرح ہوا مطلب آزادی ملنے کے بعد سے لے کر لگاتار آج تک ہمیشہ راجنطک طور پر اتھل پتھل کا شکار رہا جب بھی سودان میں الیکشن کے بعد لوگوں کی چنی ہوئی گورمنٹ بنتی تو وہاں کا کوئی آرمی جنرل اٹھتا اور اس حکومت کا تختہ پلٹ کر دیتا اور پھر خود ہی راج کرنا شروع کر دیتا اتحاس کی زیادہ گہرائی میں نہ جاتے ہوئے بس آپ لوگ اس انسان کو دیکھئے نام ہے عمر بشیر اور کام ہے سودان پر سب سے لمبے وقت تک راج کرنا کسی دور میں یہ بھی سودان کی آرمی کے ہی ایک جنرل ہوا کرتے تھے مگر دوسرے بہت سارے جنرلز کی طرح انہوں نے بھی وہاں کی حکومت کا تختہ پلٹ کیا اور پھر خود راج کرنا شروع کر دیا سن 1989 سے لے کر 2019 تک الگ الگ ٹائٹلز کے ساتھ اور الگ الگ پدوں کے ذریعے سے اس انسان نے سودان پر ڈائریکلی راج کیا مگر ظاہر ہے وہ عمر البشیر جو خود بھی کسی دور میں طاقت کے بلبوتے پر ہی حکومت کا تختہ پلٹ کر کے پاور میں آیا تھا اس کو بھی اپنی گدی چلے جانے کا ڈر ستاتا رہتا تھا اس کو لگتا تھا کہ کہیں کبھی ایسا نہ ہو کہ یہاں کی آرمی یا کوئی دوسری بڑی طاقت میرے ہی خلاف بغابت کر دے انہی تمام چیزوں سے نفٹنے کے لیے عمر البشیر نے اپنی ایک پرسنل بفاداروں کی فوج تیار کر رکھی تھی اس بفادار فوج کو ہر گزرتے دن کے ساتھ عمر البشیر نے پہلے سے زیادہ طاقتور بنانا جاری رکھا اور اس کا مین کام یہی تھا کہ یہ عمر البشیر کی حکومت کی حفاظت کرے اگر کوئی بھی طاقت اس کے خلاف بولنے کی کوشش کرے یا اس کا ورود کرے تو اس کو پوری طریقے سے کچل دیا جائے ایون سودان کے عام لوگ بھی اگر کبھی عمر البشیر کے خلاف پیس فل پروٹیسٹ کرتے اور اس طرح کی مانگ کرتے کہ بھئی الیکشن وغیرہ کروایا جائے اور ایک نئی حکومت بنائی جائے تو ان لوگوں کو بھی نہیں بکشا جاتا تھا یہ بفادار فوج ان لوگوں کی آواز کو دواتی ان کو ٹھکانے لگاتی اور اگر ضرورت پڑتی تو ان کو قتل بھی کر ڈالتی یہی وجہ تھی کہ عمر البشیر نے اپنی اس حکومت کے پورے لمبے دور میں اپنی اس بفادار اور طاقتبر فوج کی مدد سے سودان کے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کو قتل کروایا دوستو شروعاتی دور میں تو عمر البشیر کی یہ بفادار فوج کافی بکری ہوئی تھی مگر سن دوہزار تیرہ آتے آتے اس کو اکھٹا کیا گیا اور اورگنائز کر کے اس کو بقاعدہ ایک نام دیا گیا ریس ایف جس کا مطلب تھا ریپٹ سپورٹ فورس ایون آگے جا کر جب اس فوج کی طاقت اور بھی زیادہ بڑی تو اس کو بقاعدہ سودان کی ایک آفیشیل پیرہ ملٹری کا درجہ دے دیا گیا پھر دور آیا سن دوہزار انیس کا اور وہی ہوا جس کا ہمیشہ سے عمر البشیر کو ڈر ستاتا تھا مطلب جس طرح سے وہ خود حکومت میں آیا تھا اسی طرح سے اس کی حکومت کا تختہ پلٹ ہو گیا اور قسمت کا ستم دیکھئے جن لوگوں نے حکومت کا تختہ پلٹ کیا ان میں سودان کے عام لوگوں اور سودان کی مین آرمی کے علاوہ یہ آر ایس ایف یعنی کے ریپٹ سپورٹ فورس بھی موجود تھی دوستو عمر البشیر کی سودان سے رخصتی تو ہو گئی مگر سودان کی پھر بھی قسمت نہ بدلی کیونکہ اس کے بعد کوششیں تو بہت کی گئیں کہ کسی طرح سے الیکشن کروایا جائے ڈیموکریسی کو بحال کیا جائے اور سب کچھ جنتہ کے مطابق ہو لیکن یہ کچھ بھی ہو نہ سکا اور سن دوہزار اکیس میں ایک بار پھر سے یہاں پر ملٹری کے ہی ایک انسان نے راج کرنا شروع کر دیا اور اس انسان کا نام تھا عبدالفتہ البرحان جو دراصل سودان کی مین آرمی کا کمانڈر ہوا کرتا تھا اور تب سے لے کر سن دوہزار تیس کے شروعاتی مہینوں تک یعنی کہ مارچ اپریل تک یہی انسان پورے سودان کو کنٹرول کرتا رہا تھا مگر تبھی اس دیش کی راجنیتی میں اچانک سے ایک بڑا بھوچال آیا اور یہ بھوچال اس وقت آیا کہ جب ایک نئے انسان کی انٹری ہوئی جس کا نام تھا محمد حمدان دگالو یہ دراصل کوئی اور نہیں بلکہ اسی رسیف ملٹری کا کمانڈر تھا جس کو کسی دور میں عمر البشیر نے بنایا تھا اور جو اب حد سے زیادہ طاقتور ہو چکی ہے تو اب ایک طرف تو تھا سودان کی مین آرمی کا کمانڈر عبدالفتہ البرحان جبکہ دوسری طرف تھا رسیف کا کمانڈر محمد حمدان دگالو ان دونوں میں حکومت حاصل کرنے کی مطلب کے سختہ حاصل کرنے کی جنگ شروع ہو گئی اور ان دونوں کے حکومت اور پاور حاصل کرنے کے اس لالچ نے ان کے دیش سودان کو ایک بڑی اور خطرناک سیول وار میں جھوک دیا یہاں پر غور کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ کچھ وقت پہلے تک تو یہ دونوں ہی کمانڈر ایک دوسرے کے پکے دوست ہوا کرتے تھے دونوں نے مل کر ہی سودان میں حکومت کا تختہ پلٹ کیا تھا ایون تختہ پلٹ کرنے کے بعد جب عبدالفتہ البرحان نے حکومت کرنا شروع کی تھی تو محمد حمدان کو اپنا ڈپٹی بنایا تھا مگر پھر وقت بدلا حالات بدلے اور اب دونوں ایک دوسرے کے کٹر دشمن بن گئے اور اس بات کو لے کر جنگ بھی شروع ہو گئی کہ آخر سودان پر راج کون کرے گا اپریل سن دوہزار تیس میں جب یہ سیول وار مطلب کے گرے ید شروع ہوا تھا تو شروعات میں کافی خطرناک اور تیز تھا یہی وجہ تھی کہ کم وقت کے اندر ہی اس میں ہزاروں لوگوں کی جان چڑی گئی تھی سودان کے حالات کافی خراب ہو گئے تھے لاکھوں لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے جبکہ سودان کے ایک بڑے علاقے میں صرف اور صرف ملوہ ہی ملوہ نظر آنے لگا تھا دنیا کی باقی طاقتیں اور باقی دیش بھی کافی چنتہ میں نظر آ رہے تھے اور اپنے لوگوں کو لے کر ایڈوائزری جاری کر رہے تھے لیکن پھر ایک لمبے وقت تک کے لیے یہ جنگ کافی دھیمی پڑ گئی دونوں ہی سائٹ کافی شانت ہو گئیں اور دونوں ہی فوجیں نہ تو کسی پر زیادہ اٹیک کر رہی تھیں اور نہ ہی بڑت وغیرہ بنا پا رہی تھیں لیکن ابھی کچھ دن پہلے ہی دسمبر کی مہینے میں ہی سودان سے اچانک سے کچھ ایسی خبریں نکل کر آئیں کہ جنہوں نے دنیا کو حیران کر دیا اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو فیوچر کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا دوستو جیسے ہی سودان کی یہ جنگ ایک بار پھر سے تیز ہوئی اور ریس ایف کچھ اہم اور بڑے شہروں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو اب سودان کی مین آرمی کی طرف سے یہ بڑا دعویٰ کیا گیا ہے یہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا الزام لگایا گیا ہے کہ سودان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سارے خون خرابے کے پیچھے صرف اور صرف ایک امیر مسلم عرب دیش کا ہاتھ ہے اور وہ دیش ہے یو اے ای یعنی کہ یونائٹڈ عرب ایمیریٹس جو اندرونی طور پر نہ صرف آر ایس ایف کو ہتھیار سپلائی کر رہا ہے بلکہ پیسے سے بھی بھرپور مدد کر رہا ہے بات صرف یہی پر ختم نہیں ہوئی بلکہ البرحان نے جو یو اے ای کے مین کنگ ہیں مطلب راجہ ہیں ان کو اسٹیٹ مافیا تک قرار دے دیا اور ساتھ ہی یو اے ای کے پندرہ ایسے بڑے ڈیپلومیٹس کے جو اس وقت سودان کے اندر ہی موجود تھے ان کے لیے یہ آرڈر جاری کیا گیا کہ وہ اگلے اٹھالیس گھنٹے کے اندر ہمارا دیش چھوڑ دیں اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو فوراں ایکشن لیا جائے گا یقینی طور پر کسی دیش کے مین لیڈر کو ہی اسٹیٹ مافیا کہہ دینا یا پھر اس دیش کے پندرہ بڑے ڈیپلومیٹس کو اس طرح سے بیزتی کر کے اپنے دیش سے نکال دینا کوئی عام بات نہیں ہے وہیں بات کریں دوسری طرف یو اے ای کی تو اس نے پہلے کئی بار کی طرح اس بار بھی ان تمام چیزوں کو ریجیک کر دیا ہے اور ان سارے ہی الزاموں کو جھوٹا اور غلط قرار دیا ہے مگر دوستو اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یو اے ای کہ جو ایک چھوٹا سا دیش ہے اور الگ کو موجود ہے اس کا سودان سے کیا لینا دینا ہے تو دوستو اس کے پیچھے دو بڑی وجہ بتائی جاتی ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آر ایس ایف کے کمانڈر محمد حمدان کا یو اے ای کے اوپر بڑا احسان مانا جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عرب کے ایک مشہور دیش یمن میں بھی پچھلے کئی سالوں سے سیول وار چل رہی تھی اس سیول وار میں جہاں ایک طرف ہوتی لوگ تھے تو وہیں دوسری طرف ایک ایسی گورنمنٹ تھی کہ جس کو سعودی عربیہ یو اے ای یا پھر امریکہ جیسے دیشوں کا سپورٹ حاصل تھا اور انہی تمام لوگوں کے سپورٹ سے ہی وہ ہوتی لوگوں سے جنگ کر رہی تھی اور ظاہر ہے یو اے ای کے جو یمن کی اس جنگ میں کافی آگے آگے تھا اور ایک اہم رول ادا کر رہا تھا وہ امیر تو کافی ہے اس کے پاس پیسہ بھی بہت ہے مگر ملٹری کے لحاظ سے اتنا ایڈوانس نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پاس اتنا زیادہ ورک فورس ہے تو اس معاملے میں اس کی مدد کی تھی سودان کے محمد حمدان نے جس نے بہت کم قیمتوں کے ساتھ بڑی بڑی فوج بڑے بڑے لڑا کے لڑنے کے لیے یمن میں بھیجے تھے تو اسی لیے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شاید یو اے ای محمد حمدان کے اس احسان کا بدلہ چکا رہا ہے اس کے علاوہ اس پورے میٹر کے پیچھے ایک اور بھی وجہ بتائی جاتی ہے اور وہ وجہ ہے دنیا کی سب سے قیمتی چیز یعنی کہ گولڈ جس کو ہم لوگ ہندی میں سونا کہتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کے لیے یہ بات جان لینا بھی ضروری ہے کہ سودان ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر بھاری ماترہ میں گولڈ پایا جاتا ہے اور سودان کے بھی جن علاقوں میں زیادہ پایا جاتا ہے ان علاقوں پر لمبے وقت سے آر ایس ایف مطلب کہ محمد حمدان کا ہی قبضہ ہے وہ اس لیے کیونکہ جب محمد حمدان اور البرہان دونوں دوست ہوا کرتے تھے تب بھی یہ دونوں اس طرح سے ہی رہا کرتے تھے کہ مانو سودان کے اس علاقے پر ہماری چلے گی اور سودان کے اس علاقے پر تمہاری چلے گی تو اب کیونکہ محمد حمدان کے علاقے میں بھاری ماترہ میں گولڈ پایا جاتا تھا جس کو یہ زمین سے نکال کر اس پیچلی یو اے ای کو بیچا کرتا تھا یو اے ای بڑے کم داموں میں یعنی سستی قیمتوں پر اس گولڈ کو خریدا کرتا تھا اور پھر اپنے یہاں لاکر جو مارکٹ کے ریٹ ہوا کرتے تھے ان میں ہی بیچا کرتا تھا تو اسی لیے اس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یو اے ای پوری کوششیں کر رہا ہے اور اندرونی طور پر محمد حمدان کو ہر طرح کی مدد دے رہا ہے کہ تاکہ کسی طرح سے سودان کے پورے علاقے پر ہی محمد حمدان کی حکومت آ جائے کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو ظاہر ہے محمد حمدان سے تو پک کی دوستی ہے فائٹرز چاہیے ہوں گے تو فائٹرز بھی ملیں گے اور باقی گولڈ کا تو پورا بجنس چل ہی رہا ہے ظاہر ہے یہ سودان کی مین فوج کا الزام ہے یا پھر باقی میڈیا رپورٹس کے دعوے ہیں باقی سچائی کیا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اگر انفرمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلائکن کو بھی ضرور پیس کریں